تالے کے لیے علیگرد دیش اور دنیا میں مشہور ہے اس کی پہچان کو قائم رکھنے کے لیے علیگرد میں ورشوں سے ایک دمپتی لگا ہوا ہے انہوں نے پہلے آرڈر پر تین سو کلو کا بڑا تالہ بنایا اور اب اس سے بھی بڑا چار سو کلو کا تالہ بنایا ہے اسے دنیا کا سب سے بڑا تالہ بھی کہا جا سکتا ہے بزر دمپتی کو اس تالے کو بنانے میں ڈیڑھ لاکھ روپے کی لاغت لگنے کے ساتھ ساتھ چھے مہینے کا سمیدی لگا بزر دمپتی اس تالے کو آیدیا میں بن رہے رام مندر کو ارپن کرنا چاہتے ہیں تالہ کاروباری ستی پرکاش شرما بتاتے ہیں کہ یہ چار کندل کا تالہ ہے جس کو بنانے کے لیے ڈیڑھ لاکھ روپے کی لاغت لگ چکی ہے اس تالے کی لمبائی دس فیٹ اور چوڑائی سالے چار فیٹ اور اس تالے کی موٹائی سالے نو انچ ہے اس تالے کو بنانے میں چھے مہینے کا سمید لگا میرا نام ستفکہ سرما ہے یہ پتا جی کا نام بھوجرہ سرما اور ہماری مسیج ہے رکمیڑی دیوی سرما ہم نے دونوں نے مل کر کے اس تالے کو تیار کیا ہے اور یہ تالہ ہم نے رام مندر کی پرپس سے ہم نے اس کو تیار کیا ہے وہاں کے لیے ہم اس کو گفٹ کر رہے ہیں یہاں تک جو ہماری کیپسٹری پیسے کی تھی وہ ہم نے لگا دیا اب اس سے آگے ہمارے پاس پیسے کی سوٹیج ہے اس لیے ابھی ہم رام مندر اس کو نہیں پہنچا پا رہا ہے اسے بتائیے یہ تالہ کتنے کلوپا ہے کیا لاغت ہے کتنے کاری گروہ نمی گرہ یہ چار کنٹل کا تالہ ہے اور اس میں لاغت ہے ڈیڑھر لاک روپے قریب آگئی ہماری ہے اور اس سے آگے کے لیے کم سے کم تین لاغ کا بھی خرچہ اس میں باقی ہے جب یہ تالہ رام مندر تیار ہو کے جائے گا کتنی چوڑائی ہے اس کی لمبائی ہے دس فٹ اور چوڑائی ہے اس کی ساڑھے چار فٹ موٹائی ہے اس کی ساڑھے نو انچے کتنے دنوں میں تیار ہوئے یہ ہم نے چھ مہینے میں تیار کیا تھا کتنے کاری گروہ تیار یہ ہم نے دو ہی کاری گروہ ہمارے اور باقی جو سائی ہوگی ہیں وہ الگ ہیں کیا ایسا آپ کے دماغ میں آگیا آپ نے تلاتا دیا ہاں دماغ میں میں نے یہ رام مندر کے لیے بیٹ کرنے کی پرپس سے میں نے یہ سوچا تھا کہ میں ایک اپنی نسانی ہے گا رام مندر کو سوپ دوں اس لیے میں نے اس تالے کو تیار کیا ہے موسیقی